اسلام علیکم ایٹی فیملی امید ہے آپ سے خیلیت سے ہوں کہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج افتاری میں بڑھ رہے تھے کلپ سینوچ اور کلپ سینوچ کی ایک نئے قسم کے میں نے ٹرائے کیے تھے اور یہ میں نے پچھلے سال بھی بنایا تھے لیکن اس سال ابھی فرس ٹائم میں بنا رہی تھی نمزان میں تو جو ہے بس ہی کلپ سینوچ بنانے لگی تھی اور اس کیلئے چکن بوائل کر کے اور یہ آپ کی سامنے میں نے شرٹ کر دیا ہے اور یہ میں نے ساتھ ہی دو انڈے جو ہے وہ بھال کے رکھے ہوئے تھے اور بس میں اب ان کو جو ہے وہ اس کی بیچ میں میں نے ڈالا ہے مایونیز اور فوق کی مدد سے جو ہے وہ میں یہ انڈے اور جو ہے وہ الگ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے دو چار انڈے بھالے تھے جس میں سے دو ٹھیک تھے دو خراب ہو گئے پتہ نہیں کیوں کیا وہ سمیل سے عجیب سے آ رہی تھی تو پھر وہ میں نے رکھ دی ہے کہ جو ہے زاہر سی بات ہے وہ زایا ہو گئے سمیل تھی ان کے اندر اور بس یہ میں نے جو ہے اس کے اندر نمک اور کالی مرچیں ڈال کے اور مایونیز ڈال کے تو میں نے جو ہے یہ بیٹر تیار کر لیا ایک لپ سینویچ کا اور ساتھ ہی میں نے ڈبروٹی کے کورنرز کاٹ لی ہیں اور بس اس کے اوپر یہ جو ہے سپلی میں یہ مسارہ جو ہے وہ لگا رہی ہوں اور بس پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کے اوپر کھیرے کٹ کٹ کے لگاؤں گی جو میں آپ کو مسارہ جو دکھاؤں گی ڈیٹر تو جو ہے یہ یہاں پر جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ میں نے کھیرے پہلے میں نے کھیرے کا چھلکا اتار لیا تھا اور پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں نہیں یہ تو جو ہے نا کھیرے چھلکوں کے ساتھ ہوگا تو بنے گا تو پھر میں نے جو ہے دوسرا کھیرہ لیا اور اس کو میں نے اس طرح پیلر سے پتلے پتلے بلکل بہار پتلے پتلے سلائس کھیرے کے کٹ کے اور بریڈ کے اوپر لگا دی اور یہ بس اس کے بریڈ کے اوپر لگا کے رکھیں گے تھوڑی دیر کیلئے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے کھیرے جو ہے اپنے مانسٹر جو ہے وہ بریڈ کے اوپر ٹرانسفر کر کے اور اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں پچھلی دفعہ میں نے بنائے تھے تو بہت اچھے بن گئے تھے اور چپک بھی گیا تھا لیکن اب کے بعد میرے اتنے زیادہ اچھے کھیرے چھوکے نہیں تبس میں نے ایک حل نکالا کہ نے اس کو جو ہے وہ ریپنگ شیٹ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو ریپ کر کے اور جو ہے وہ سینویچ بناء لیئے تھے چنہوں کیا کیسے بنائے تھے یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو دیکھا رہی ہوں قریب سے اس کو اس طرح میں نے ایک پلیڈ لی اس کے اوپر میں نے ہو پر مانینے ہی ریپنگ شیٹ اللے ہوا لگا دری چپکا دی اچھے س طاکہ میں سینویچ اوپر رکھوں تو یہ ریپنگ شیٹ ہل لی نہیں اپنی جگہ سے۔ پھر بس اس کے بعد میں نے سمپلی جو ہے اس کے اوپر جو سینوچ تھا تو جو ہے ہم یہ دیکھیں جس طرف کھیرے تھے وہ طرف میں نے نیچے رکھ کے اور جو ہے اس کو رکھ دیا ہے اور دوسری اوپر جو اس طرف رہ گئی تھی اس طرف بھی کھیرے میں نے پی لڑ کے مدد سے ملکل باریک باریک اس کو کاٹ کے اور جو ہے در لگا رہی اور پھر اس کے بعد بس میں اس کو ریپنگ شیٹ کے ساتھ ریپ کر لوں گی کہ ویسے تو باقی میں نے سینوچز کو میں کھیرے جو لگائے ہیں وہ چھلکے کے ساتھ لگائے ہیں یہ پہلے پہلا کھیرہ میں نے جو ہے وہ چھلکہ اتار لیا تھا تو میں نے سوچا اس کو ضائع نہیں کرتی اس کو اسی کو یوز کر لیتی ہوں تو بس اس سینوچ کے اس طرف میں نے بس وہی لگا لیا تھا اور یہ دیکھیں اس کو میں آرام سے ایسے کر کے چاروں طرف سے فولڈ کر لوں گی تاکہ جو ہے میرا جو سینوچ ہے وہ اچھے سے ریپ ہو جائے اور اس کی شکل بھی خراب نہ اور لگ بھی خراب نہ اور ایسے بنانے کے بعد میں اس کو اس طرح سینوچ کی شیپ میں کٹ کر رہی ہوں اس سے جو ہے وہ میری ڈیکوریشن بھی رہی ہی ہے جیسی میں چاہ رہی ہوں اور جو ہے میرا سینوچ بھی تیار ہو گیا بس ابھی آپ کو میں یہ اپنا افتاد سخان دکھا رہی ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی